اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دلیشہ یوٹیوب چینل آپ میں سب کے لئے بہت ہی مزی کی ریسیپی لیکن دھائیں بڑھے ہمیں اس کے لئے جو جو چاہیے میں نے ون کپ بیسن لیا ہے grandfather woodhi half tee spoon چاٹ مسالہ half tee spoon zero half tea spoon لال مرچ half tea spoon نمک ایک میڈیم سائز کا ٹیمٹہ لیا ہے اس سے میں نے چھو چھو tá کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا ہے اسے میں نے بjcieع کٹ کر لیا ہے three cup دودھ لیا ہے ایک میڈیم ساز کا پیاز لیا ہے گھڑی ہے گرین چٹنی اسے میں نے پودینہ دھنیا اور دو سبز مرچ کو گرینڈ کر لیا ہے ون ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا لیا ہے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بیسن میں ہم پانی ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی میں میٹھا سوڈا تاکہ جو ہمارے بیسن کے بھڑے ہیں وہ اچھے سے پھول جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ہی ٹھیک رکھ رہا ہے تھین ہم نے نہیں رکھنا بیسن کو بیسن کا مکسر رہی ہو چکے ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے ایک ایک کر کے اب ہم اس میں بیسن کے جو مکسر ہے وہ ایڈ کریں گے فلیم ہم نے لو ہی رکھنا ہے آئل کو ایک سے دو منٹ گرم کرنے کے بعد ہم اس میں مکسر ایڈ کیا ہے ایک دو منٹ بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے ہم نے فلیم اس لئے لو رکھنا ہے تاکہ جو بیسن ہے اندر سے بلکل بھی کچھا نہ رہ جائے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور دو سے تین منٹ کے لئے اب ہم اسے سائیڈ پر کر دیں گے تاکہ تھنڈے ہو جائیں اور تھنڈے ہونے کے بعد ہم نے اس کو پانی میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اس سوفٹ ہو سکے اب ہم دہی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون تھری کپ دودھ تاکہ دہی ہمارا تھن رہے تھک بلکل بھی نہ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں اب پیاس تماتر ایڈ کریں گے اور آلو ایڈ کریں گے جسے میں نے بال کر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے اسے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالیں نمک چاٹ مسالہ زیرہ اور لال مچ کا پاودر اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے گرین چھٹنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دھنیا پودینہ اور دو سبز میچ ون ون ٹیبل سپون لے کے میں نے اسے گرین کر لیا تھا تہی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ایک بول میں پانی لیں گے اور جو بڑے ہیں اس میں ایک ایک کر کے ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو سکے ایک سے دو منٹ بعد ہم بھڑوں کا نکال کر دہی میں ایڈ کریں گے زیادہ دیڑ نہیں رہنے دینا دہی بڑے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم گارنش کریں گے پودینے اور چاٹ مسالے کے ساتھ ون ٹیبل سپون میں نے پودینہ لیا ہے جسے میں نے چھٹا چھٹا کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں وائٹ چنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں مزی کے دہی بڑے ہمارے ریڈی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں سے دن کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آلموسٹ ہمارے گھر آویلیبل ہوتی ہیں آپ اسے فٹا فٹ بنائیں ان کے سرف کریں آپ اسے فٹ بنائیں ان کے ساتھ